ہلو ایڈ ویڈیو کے اندر ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں سیون موسٹ ایکسپینسیو اینڈ بگیسٹ بولز ان پاکستان چونکہ کربانی کا ٹائم آرائے عید آ رہی ہے تو اس کے موقع کی ایک ویڈیو ہم دیکھتے ہیں بگیسٹ بڑے بڑی کون کون سے بول سانڈ آپ کہتے ہیں نورمل لینگویج میں چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو عید الازحاہ پہ کربانی کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے لیکن کچھ امیروں کی وجہ سے یہ ایک مہنگا ترین کام بن چکا ہے کیونکہ لوگ مہنگی سے مہنگی قربانی خریدنا فخر سمجھتے ہیں تو چلیے آج آپ کو پاکستان کی منڈیوں میں سیل ہونے والے ساتھ سب سے بڑے اور سب سے مہنگے بیل دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سیون بادشاہ دوستو اپنی سفید اور چمکتی ہوئی رنگت اور انچے لمبے قد کی وجہ سے سبی نسل کے بیل پاکستان بھر میں کافی مشہور ہیں یہی نہیں بلکہ ہر سال عید الازحاہ کے موقع پہ ایک سے بڑھ کے ایک سبی نسل کے بیل دیکھنے کو ملیں گے لیکن ویڈیو میں نظر آنے والا یہ بیل اپنی مثال آپ ہے یہ بیل چھ سات نہیں بلکہ آٹھ فیٹ انچے قد والا خوبصورت اور بھاری بھرکم جسامت والا جانور ہے اپنی ان ساری خصوصیات کی وجہ سے یہ چار دانتوں والا سبی بیل دوہزار اکیس کا سبی میلہ وینر بھی قرار پایا ہے اس بیل کا نام بادشاہ ہے اور اس کی قیمت پچپن لاکھ روپے ہے اس بیل کو خریدنے والے کوئی اور نہیں بلکہ جی ڈی سی فانڈیشن والے ہیں بادشاہ کو خریدنے والی فانڈیشن چاہے اس بیل کو جتنا بھی مہنگا خریدے وہ اس کا گوشت گریبوں میں تقسیم کر دیں گے نمبر سکس سلطان دوستو یہ بیل اپنی پیور کالی رنگت اور چمکتی دمکتی شائننگ مارتی ہوئی خال کی وجہ سے کافی زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس بیل کی سب سے خاص بات اس کی بھاری جسامت انچا لمبا قد اور موٹی آنکھیں ہیں جو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے روپ کو بھی چار چاند لگا دیتی ہیں آپ خودی اندازہ لگا لیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے باقی سارے جانور بہتی چھوٹے لگیں گے حالانکہ یہ جانور بھی اچھی خاصی جسامت والے ہیں سلطان کی چال کا انداز بھی سب سے انوکہ ہے اور اسے چلتے ہوئے دیکھ کر بڑے بڑے اپنی جگہ پہ رک جائیں گے اور اس کے نظارے دیکھنے پہ مرگور ہو جائیں گے اللہ تعالی نے سلطان کو ایسی خوبصورتی سے نوازا ہے کہ بار بار دیکھنے سے بھی جی نہیں بھرے گا اس جانور کے مالک کا کہنا ہے کہ سلطان کی روزانہ کی خوراک میں بیس کلو دودھ اور دیسی گھی شامل ہیں اور اگر سلطان کے وزن کی بات کی جائے تو یہ ستر من وزنی جسامت والا بیل ہے جو لگ بھگ دو ہزار آٹھ سو کلو کے برابر بنے گا سلطان کی خوبصورتی اور لمبی چوڑی جسامت کی وجہ سے اس کے مالک نے سلطان کے لیے پیسے بھی لمبے چوڑے مانگے تھے کیونکہ سلطان کی قیمت پچانویں لاکھ روپے لگائی گئی تھی اور آخر کار کمی بیشی کر کے اسے پچاسی لاکھ روپے میں بیش دیا گیا دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو مہنگے ترین بیل تو نظر آئیں گے ہی لیکن ذرا اس مہنگی ترین بیچی جانے والی گائے کے بارے میں بھی جان لیں یہ موٹی تازی اور خوبصورت گائے افریدی کیٹل فارم سے لائی گئی تھی جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں اس کی لٹکتی ہوئی جھالر لمبا چوڑا سینہ اور چلنے کا انداز اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے جیسمین اپنے انچے قد بھاری برکم دسامت اور خوبصورت خال کی وجہ سے دیکھنے والوں کو پہلی نظر میں ہی اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے جیسمین کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے بھی لوگوں کو کافی محنت کرنا پڑتی ہے اس گائے کو خریدنے کے لیے لوگ مو مانگی قیمت دینک کو تیار تھے اور آخر کار یہ پچاسی لاکھ روپے میں بیش دی گئی جیسمین کی خوبصورتی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں دوستو اگر آپ کو بھی قربانی کے جانوروں کا شوق ہے تو آپ نے پاکستان کے مشہور و معروف سرما والا کیٹل فارم کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور اب آپ کو سرما والا کیٹل فارم کے اندر سے بکنے والا یہ لال بادشاہ دکھاتے ہیں جس کی پچاس من وزنی جسامت اور بے بہا خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں لال بادشاہ کی اگر شکل و صورت کی بات کی جائے تو اس کا اگلا اور پچھلا حصہ زیادہ تر گندمی رنگ کا نظر آئے گا موٹا تازہ اور اونچے قرد والا یہ بیل پورے فارم کا واحد ایسا جانور ہے جسے کسی قسم کی بھی رسی نہیں ڈالی گئی اور یہ فارم کے اندر ہر وقت کھلا رہنے کے باوجود بڑی ہی شرافت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یعنی کہ اتنی جسامت ہونے کے باوجود یہ بڑا شریف اور معصوم سا بیل ہے اس کے علاوہ آپ جیسے مرضی اس خوبصورت بیل کے پاس جائیں اسے ہاتھ لگائیں پیار کریں یا پھر جو بھی کریں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا یہ بیل جیدہ تر دیسی چیزیں ہی کھاتا ہے سارا سال دودھ انڈے اور دیسی گھی وافر مقدار میں کھانے کے بعد اس کی جو صحت بن چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے لال بادشاہ کی قیمت آپ کی آنکھیں کھول دے گی کیونکہ یہ بیل پورے ایک کروڑ میں بیچا گیا تھا نمبر تھری منارے پاکستان دوستو روشنیوں کے شہر پراچی میں سہراب گوتھ منڈی کے اندر جمال کیٹل فارم سے کافی بیل آتے ہیں جن میں سے ایک برہمن نسل کے بیل کا نام منارے پاکستان رکھا گیا اور یہ بیل سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں شہرت حاصل کر گیا تھا اور یہاں تک کہ اسے پچھلے سال کا سب سے بڑا بیل بھی کہا جاتا ہے جسے عید الازحاہ پہ قربان ہونے کے لیے منڈی میں لائیا گیا یہ بیل بزن میں پچاس منڈ سے بھی زیادہ بھاری ہے اور اگر اس کے قد کی بات کی جائے تو یہ لگ بھگ ساڑھے چھے سے سات فیٹ کے درمیان ہے یہ بیل جمال کیٹل فارم کی طرف سے بیچے جانے والے سب سے مہنگے جانوروں میں سے ایک ہے اس بیل کی قیمت ایک کروڑ دس لاکھ روپے لگائی گئی اور منارے پاکستان کو بھی کراچی میں جی ڈی سی فانڈیشن والوں نے خریدا تھا جی ڈی سی ایک امدادی فانڈیشن ہے جو کہ ہر سال قربانی کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک جانور خریدنے کے لیے مشہور ہیں پھر یہ جانور ہر سال عید پہ قربان کیا رہتا ہے اور گریبوں میں تقسیم کر دیا رہتا ہے نمبر ٹو کنگ کانگ دوستو لال بادشاہ اور سلطان جیسے بڑے بڑے بیل تو آپ دیکھ چکے ہیں لیکن اب جو بیل آپ دیکھیں گے وہ ان سب سے ہیوی ہے اس بیل کا نام کنگ کانگ رکھا گیا جو کہ بھاری برکم دسامت اور قد کارٹ کی وجہ سے رکھا گیا ہے کنگ کانگ کے علاوہ اس نے کراچی کنگ اور کیٹو کے نام سے بھی کافی شہرت حاصل کی کیٹو بھی برہمن نسل کا خوبصورت بیل ہے اور اس بیل کا کلر ڈارک براؤن اور ڈارک بلیک سا نظر آئے گا کیٹو کی دسامت دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے مالک نے کیٹو کی دیکھ بھال اور خوراک میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے کینگ کانگ کی خوراک روزانہ چھے سے سات ہزار روپے کی آتی تھی اور اس کے کھانے میں دیسی گھی دیسی مربے سرسوں کا تیل تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ وغیرہ شامل ہیں کیٹو کا نظارہ کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے رہے اور یہ سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا اس کی دسامت آپ کے ہوش گم کر دے گی کیونکہ یہ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے میں بیچا گیا یہ صرف کراچی میں ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کی تاریخ میں اب تک کا بیچا جانے والا سب سے مہنگا ترین بیل بھی ہے تو گائیس آپ کو کنگ کونگ کے تینوں ناموں میں سے کون سا نام اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ون کتب منار دوستو یہ بیل بھی برہمن نسل کا جانور ہے اور یہ بیل بھی باقی مشہور جانوروں کی طرح کراچی کی سہراب گوت منڈی کے اندر جمال کیٹل فارم میں لایا گیا تھا اس کی خال پہ یہ وائٹ اور براؤن کلر کا کمبینیشن اسے بہت ہی خوبصورت بنا دیتا ہے اس بیل کی نسل برہمن ہے لیکن یہ نظر آنے میں کسی دیسی بچڑے کی طرح لگے گا کیونکہ اس کی رنگت اور جسامت کچھ اسی طرح کی ہے اس بیل کو کتب منار کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ اس کی بھاری جسامت اور کنچے قد کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے اپنی ان ساری خوبیوں کی وجہ سے کتب منار بھی سب سے مہنگے بیچے جانے والے بیلوں میں سے ایک ہے ایک اور مزے کی بات جی ہے کہ یہ بیل مہنگا ترین تو بیچا ہی گیا تھا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے گلے میں پہنا ہوا بیلٹ بھی حد سے زیادہ مہنگا تھا جس کی قیمت پانچ لاکھ روپے کے برابر تھی جبکہ کتب منار کی قیمت ایک کروڑ روپے لگائی گئی تھی تو دوستو یہ تھے پاکستان میں بیچے جانے والے ساتھ سب سے بڑے اور سب سے مہنگے ترین بیل جن کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ان کا دیوانہ ہو جائے گا تو انسا میں سے کون سا بیل آپ کو سب سے زیادہ حیران کن اور سب سے بڑا لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو ایکسپینسیو اور بگیسٹ بولز پاکستان کے جو کی قربانی کے لیے ہوتا ہے بہت ہی حیرانی کی بات ہے ڈیرڈ کروڑ کا ایک کروڑ کا پچھانوے پچھاسی لاکھ کے بک جاتے ہیں بھائی کتنے بھی کم کرلو انڈیا میں بیس لاکھ بائیس لاکھ پچھس لاکھ کے بلز سو مائی گاڈ سچ میں یا بہت ہی مطلب بہت تغری بہت مہنگی قیمت ہے ان کے بلز کی مطلب جو پاکستان کے ہم نے ابھی دیکھے مطلب بہت ہی سادہ تگڑی ایکسپینسیف مجھے لگے یہ ایکسپینسیف تو تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ساتھی چیزیں احران کر دینے والی تھی بھائی ان کا کھانا پینا سات آٹھ ہزار دس ہزار کے پرڈے کا گھی فروٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سرسو کا تیل لیکن کنگ کونگ نے بھائی احران کر دیا مطلب اچھے لگ رہے تھے اور بھی تھے جو تھے خوبصورت جو بڑے بڑے تھے لیکن ہاں کنگ کونگ مجھے پرسنلی جو ہے بہت تگڑا لگا کالا سا تگڑا سا بھائی کنگ کونگ یہ لگ رہا تھا وہ بلکل اور بہت بہت خطرناک تو نہیں لیکن ہاں یہ جانور ہیں اور کچھ سیدھے بھی تھے جیسے انہوں نے بتایا ایک سیدھا تھا اتنا بڑا چسم ہونے کے بعد اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی اپنے آرام سے کھڑے رہتے ہیں سو وہ میرا پرسنل اپنینن ہے لیکن ہاں یہ گروانی ہوتی ہیں اس کی گروانی ہونے کے بعد بیچے جاتا ہے بہت امیر امیر فاؤنڈیشنز جو ہیں یا پھر جو بھی ہے وہ ان کو خرید کر لوگوں میں غریبوں میں بات دیا کرتے ہیں تو وہ ایک صحیح چیز ہے کہ ہاں اگر اتنا خرچہ ہو بھی رہا ہے اور ان کی صحیح ایمت یہ لگ بھی رہی یہ اتنے مہنگے میں جا بھی رہے ہیں تو غریبوں کے لیے جا رہے ہیں غریبوں کو مل رائے سے کچھ تو وہ صحیح چیز ہے باگی سچ میں کابی احران کر دینے والی چیزیں تھی اس کے اندر اتنے بڑے بڑے بولز یار مطلب ہمارے یہاں ہم نے دیکھا نہیں کبھی ایسا ادھر ادھر جا کر بھی ہوتے ہیں ہاں نورمل سائز کے ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے مجھے ایک بار کو تو خیال آیا میرے دماغ میں کہ کہیں ان کو کچھ لگا تو نہیں رہے انجیکشن وغیرہ ان کو اور زیادہ بڑا کرنے کے لیے سائز وائز گوشٹ ووشٹ بڑانے کے لیے وہ آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں باگی اپنا فیوریٹ نیچے بتا سکتے ہیں اور کچھ ڈیٹیلز اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ تو وہ بھی بتا سکتے ہیں